پرویز اللہی صاحب اپنے گھر سے گرفتار ہو گئے ہیں تو اب کیا وہ جدوی ورڈ بولیں گے جو وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ میں مرشد کو چھوڑ رہا ہوں اگر کوئی مجھے کہتا پرویز اللہی کی وزارت تو میں ایک رات کی دلہن بننا پسند نہ کرتی کپتان کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا ہمارا ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں بولنا پڑتا ہے انیس جنوری دو ہزار بائیس سے لے کر سترہ جولائی دو ہزار تئیس تک خان صاحب خطرے میں ہے کپتان کیا آپ واپس سیاست میں آئیں گے ستاروں کی چال تو راستہ نہیں دے لی ان کے ستارے اس وقت چار طرف سے ان کو گھیڑنے جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے آخری بات یہی کہ کچھ انجوی رامہ وکیاں صاحب کچھ سانو مرندہ شوگ بھی سی کچھ شہر دیو مرندہ صاحب تو وہ یہ شکست حضم نہیں کر سکیں گے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے گاڈ نوز پیٹر پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور یہ نازک موڑ کب ختم ہونا ہے سر میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں میری ماں جب میں بچپن پر تھی میں نے کبھی اپنی ماں کو سیتما نہیں دیکھا تو میں کہتی تھی جو کوئی میرے سے میری ماں کا حال پوچھے یا ملک کا حال پوچھے مجھے ایک ہی جیساں درد ہوتا ہے آکر اروج کیسے گرا ہے زبال پر حیران ہو رہا ہوں ستاروں کی چال پر مرشد کو پہلے تو ان کے چاہنے والے احتراما نام سے نہیں پکارتے تھے اب احتیاطا ان کا نام نہیں لیا جائے گا یہ صورتحال بگڑتی چلی آ رہی ہے کئی ماں سے اور آج ستاروں کی چال کیا کہتی ہے نئی بار ڈیجنل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی ستاروں کی کیا ہے کہانی جانتے ہیں سامیہ خان کی زبانی جو کہ اپنی پرڈیکشن کے حوالے سے بڑی معشور و معروف ہیں اور جو کہتی ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ ان کے موہ سے اچھی اچھی باتیں ہی آئیں تاکہ وہ ہو جائیں تو سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو حبہ بناوا ہے کہ جی کپتان کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا ہمارا ہم ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں بولنا پڑتا ہے تو مجھے اچھی اچھی باتیں بتائیں آپ نے کوئی تیرہ ماہ والی جو ریڈ لائن دیوی تھی کہ جناب ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونا ہے ایک کے بعد کچھ نہ کچھ کپتان کے خلاف ہی ہونا ہے تو مجھے بتائیں کہ کچھ اچھا بھی ہونا ہے سب سے پہلے تو ماشاءاللہ کیا آپ نے سکرپٹ لکھے میں بڑی امپریس ہوئی ہوں آپ کے جو شیر تھا یہ نہیں مجھے بھی آمد ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوتی ہے جیسے بھی ہوتی ہے اچھا بولنے والے بڑے انسپائر کرتے ہیں اب ان کے لئے بولیں جن کو بولنے نے دیا جا رہا مجھے یہ بتائیں کچھ سکون نہیں ہے زندگیوں میں ورنہ وہ جو ستائیس سال کی کہانی ہے وہ ایک ہی طریقے سے شروع کی جاتی تھی خیر بہت سارے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں اور ہم مجھ میں ان کی دلازاری نہیں کرنا چاہتے یہ ستارے کی چالے ہیں میں سب سے پہلے آپ کے سننے والوں کو کہہ دوں کہ خدارہ یہ غیب کا علم نہیں ہے امکانات کا علم ہے اندازوں کا علم ہے انسانی اندازیں جیسے گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے آپ کو روڈ میپ دیتی ہے جیسے آپ کا محکمہ موسمیات آپ کو اندازے سے میں وہ کہتے ہیں نا کہ سورت اس میں کا ترجمہ ہے کہ اقل مندوں کے لئے نشانی ہے اور صرف ایک آپ اندازے لے کے سٹوری کو بنا سکتے ہیں وہ میرے رب کی مہربانی کہ پچھلے تین سال سے اللہ تعالیٰ وہ جو پورا پیرا گراف میں بولتی تھی وہ پورا کا پورا ہے اللہ نے میری عزت رکھ لی اور آپ جیسے لوگ پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں بس یہی کمائی ہے تو اس سال خان صاحب کے لئے میں نے کہا تھا کیونکہ انیس جنوری دو ہزار بائیس سے لے کر سترہ جولائی دو ہزار تئیس تک خان صاحب خطرے میں ہے ابھی تک خطرے میں ہے جی اور اس کے اس وقت جو لیکن اس میں جو نقصان ہونا تھا وہ نائن الیون کا جو جیسے یہ جو جو ایکلپس لگے ایکلپس کا بڑا رول ہوتا ہے وانہ ہمارے مذہب میں نمازِ قصوف اور نمازِ قصوف کا حکم نہ ہوتا آگے پیچھے جو دو ایکلپس ہوئے ہیں ان کا بھی کمال ہے کہ غلطی پہ غلطی جب انسان کا برا وقت آتا ہے نا سر انسان غلطی در غلطی کرتا چلا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب نے حالانکہ میں نے نواز شریف صاحب کے تھرڈ ٹائم وزیراعظم بننے کی پرڈکشن میں نے مشرف صاحب کے دور میں بھی دی تھی ٹھیک ہے اور ان کی نائلی کی بھی دی تھی کیونکہ جب انہوں نے دور اقتدار سنبھالا وہ سرستی کے اثر میں تھے سرستی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے حضرت ایوب والے واقعے کے اندر تو میں کہتی تھی کہ سر ان کو ایک ایک قدم پھونکے لینا پڑے گا ورنہ یہ ہوگا یہ ان کے لئے غلط ہو جائے گا لیکن وہ بھی خان صاحب والا مزاجی تھا نواز شریف صاحب کا اور پھر ایک پروگرام میں میری پرڈکشن آنئر ہے کہ میں نے کہا کہ مائنس ون ہو جائے گا لیکن نون لیگ اپنی مدد پوری کرے گی آج تک وہ اپنے ملک میں ویسے واپس آکے نہیں رہ سکے اپنا گھر انجوئی نہیں کر سکتے یہ ہوتی ہے ستاروں کی ستم ذریفیاں کسمت سے ہے مفرق اس کو ٹھیک ہے اب جو میں ان کا دیکھتی ہوں خان صاحب کا تو جو برا وقت تھا برے وقت میں سارے محاذ کھول لیا میں تو کہتی ہوں کہ کہ خان صاحب کی نا اہلی اس ہومیوپیتھے کو جو اتنا سٹرونگ کر دیا کہ وہ رجیمی چینج ہوگی رجیم چینج کی بھی پرڈکشن ہمیں میری آنین موجود ہے جو ٹائم دیا اسی ٹائم میں وہ رجیم چینج بھی ہوا جا کے تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی میرا خیال ہے خان صاحب نے اپنے آپ کو اب بندگلی کی طرف لے جا چکے ہیں اچھا اب اللہ کوئی موجزہ کرے ان کے اوپر رب کی طرف سے ان کے لئے کو پرمتائے کہ خان صاحب کی ستارے چمکیں گے کہ نہیں اسی طرح ہی مدھم رہیں گے اندھیروں میں رہیں گے بادلوں کے پیچھے ہی چھپے رہیں گے میں تو بڑا دکھی ہوتی ہوں میں دو ہزار اٹھارہ تھا جب الیکشن ہوا تھا میں باہر کے ملک سے آئی تو میں بہت بیمار تھی ایک پروگرام میں نے آتے ہی نئے سال کا کیا تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا کہ جب ایک ہیرو کا فول ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا یہ تب کی بات ہے جب ابھی اوٹھ لیا تھا ایک تو وہ الیکشن دو گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا اس نے کانٹروورشیل ہی رہنا تھا اس الیکشن نے سروائیو نہیں کرنا تھا اور آپ اس الیکشن کا حال دیکھ رہے ہیں آج تک کسی پارٹی کا ایسا انجام محبت ہم نے نہیں دیکھا جو پی ٹی آئی کا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ہے دو گرہنوں کے درمیان میں یہ الیکشن ہوا تھا اور ایک ہیرو کا فول ہونا سچی بات ہے چلے اب وقت کم اور مقابلہ سکتا ہے میں کوئی کوئیسن کروں گا آپ نے کوئی کانسر کرنا ہے کپتان کیا واپس سیاست میں آئیں گے سر ستاروں کی چال تو راستہ نہیں بھی رہی ہیں دوہزار تریسے الیکشن کا سال ہے کیا الیکشن ہوں گے سر جیسے فرسٹ ہاف میں کہتی تھی کہ الیکشن پوسیبل ہی نہیں ہے میں تو لوگوں کو ٹکٹس بائے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہی تھی پھر بھی میں حیران تھی کہ ٹکٹس تقسیم ہو رہے تھے لیکن سیکنڈ ہاف میں امکان ضرور ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ ہاف سے آگے بھی الیکشن جا سکتا ہے اور اگر آگے گیا تو پھر وہ پچیس والا سال ہوگا یہ جتنے ساتھی ان کو تنہ تنہا چھوڑ گئے ہیں یہ واپس آئیں گے یا نئے شکلیں آئیں گے اگر یہ سٹیبل ہوتے ہیں دیکھے سر میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے پریشر گروپس بنیں گے یہ بھی پیشگوئی آنے ائر موجود ہے اور آپ ہی کے ڈیجیٹل میڈیا پر موجود ہے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خوفناک آڈیو ویڈیو لیکس اور کانٹروورشنل چیزیں ہوتی رہیں گی خان صاحب ان کے ستارے اس وقت چار طرف سے ان کو گھیڑنے جا رہے ہیں میں کیسے ان کے لیے کوئی بہتر ٹائی ہوگی خطرنا پتے ہیں کہ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا آپ سے دیکھیں حالت جنگ میں پاکستان حالت لیک میں رہا جب آڈیو ویڈیو لیک ہوئی اور ایک بڑا وہ ڈیالوگ ہے روایتی سا کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور یہ یہ نازک موڑ کب ختم ہونا ہے سر میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں میری ماں جب میں بچپن پر دینا میں نے کبھی اپنی ماں کو سیتما نہیں دیکھا تو میں کہتی تھی کہ کوئی میرے سے میری ماں کا حال پوچھے یا ملک کا حال پوچھے مجھے ایک ہی جیساں درد ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس باقیہ یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب اپنے گھر سے گرفتار ہو گئے ہیں تو اب کیا وہ جدوی ورڈ بولیں گے جو وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ میں مرشد کو چھوڑ رہا ہوں اب دیکھیں بات سنیں ان کے بارے میں جب پوچھا جا رہا تھا جب یہ وزیراعلا بنے بہت ساری پروگرامز میں میری یہ لائن بھی بڑی پوپولر ہوئی مجھے پتہ میری لائنز بہت ساری لوگ استعمال کرتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے کہتا پرویز الہی کی وزارت تو میں ایک رات کی دلہن بننا پسند نہ کریں سیاسی زندگی تو خان صاحب کی بڑی شکنجے میں فضی بھی ہے تو ان کی جو گریلو زندگی ہے وہ اچھی دیکھ رہی ہے آپ چلتی رہ گی مرشد کے مرشد ساتھ ہی چلیں گے ان کے اوپر میری شادی کی ان کی ساری پرڈکشنز رہی ہیں میں نے اگزیک ڈیٹ دی تھی ان کی ریحام صاحبہ سے طلاق کی اور اس ڈیٹ میں دو دن رہ گئے تھے اور وہ ایک چینلز نے ڈس 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 بڑے پکے جسوس ہے آپ کے اچھا اس کے بعد چوہے پھر میں نے کہا تھا تیسری شادی پتھر پر لکی رہا ہے لوگ کہتے تھے نہیں پہلے شروانی پہنیں گے میں کہتا نہیں پہلے شادی کریں گے اور میں متفق تھی کہ شادی یکم جنوری کو ہی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ عدد والا فیز پورا نہیں ہوا تھا وہ تو ڈاکٹر آمیل یاکت بھی مجھے بتا کے گئے چلے پاکستان کے لئے کچھ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ خان کا ستارہ گردش میں آیا تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بڑی گردش میں ہیں وہ بچارے جیلیں کاٹ رہے ہیں گھروں میں لڑائیاں جگڑے بیچار رہے ہیں میاں بی 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 بھی آپ اس میں لڑ رہے ہیں یہ جو عدرونی خانہ جنگی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت بڑے حادثے سے بچ گئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم بہت بڑے حادثے سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے یہ جو دو ایکلپس لگے کہ رویل ہو گئی ہماری چیزیں ورنہ وہ دشمنوں کے عزائم تھے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا اکتسادی دور میں سٹیبل ہوں گے الحمدللہ ہوں گے ایم ایف ہماری باد مان لیا کرے گا آپ سیکنڈ ہاف میں پہنچیں مریم نواز کو طاقت میں دیکھ رہی آنے والے دور میں بڑی میند کر رہی ہیں وہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ان کا جو سیاسی ستارہ ہے وہ پاور پکڑے گا پچیس والے سارے چھے مگئیاں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت ان کی بنے تو آپ کو لگتا ہے کہ زرداری فیملی آ رہی ہے پیپلز پارٹی بلکل پوری پاور کے ساتھ کم بیک کر رہی ہے حالانکہ جب ان کا دور ختم ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دس سال لگیں گے انہیں واپس آنے میں اور اب اسی طرح خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے دس سال پھر لگیں گے میں تو کہوں گی تھوڑی بریک لیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہوئی مزاج اور پھر سے کم بیک ہے خان صاحب کے لئے آخری بات یہ کہ ایک اچھی بات تو یہ آگی ہے کہ ملک ترقی کی طرف جائے گا اس کی امپورٹنس بڑے گی ایک بات مجھے کہہ لینے دیجئے شاید آپ کے سننے والوں کو فائدہ ہی ہو جائے سیدہ عرفہ جی بہت خوبصورت لائن بولتی ہے کہ شخصیت پرست موشلے بدھ پرست موشلے ہوتے ہیں خدا کا وستہ قوم پرستی شروع کیجئے ایز نیشن بننے کا سفر شروع کیجئے اگر اب بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کبھی نہیں جاگ سکیں گے جیسے یہ ستارہ شناس ہیں ویسے ہی آپ کو چہرہ شناس بھی بننا پڑے گا اور جو ایک والیٹیز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ ایک شخصیت وہ کالا کہہ دے سفید کہہ دے آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں اور اچھی بات یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اس کی امپورٹنس بڑے گی اور حالات ٹھیک ہوں گے مریم بی بی کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ بھی پاور میں آئیں گی پیپلز بارٹی کے لیے بھی خوشخبری ہے اور خان صاحب آپ تو پہلے ہی ہار نہیں مانتے تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے کچھ دس کو سال لگیں گے آپ کو ان کے بارے میں میری ایک لائن اور بڑی پاپولر ہے he can not take defeat تو وہ یہ شکست حضم نہیں کر سکیں گے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے god knows better زبردست ہوگا ہے جناب کپتان ہار ماننے والے نہیں گلانی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ سامیہ آپ کا اللہ حافظ